بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہسین نادیہ پیٹس کروس آج کی ویڈیو انتہائی اہم کاؤکٹل بریڈنگ کے مطلق جس میں ہم بریڈنگ فارمولا اور بریڈنگ ٹپس دیں گے اور جس کے نتیجے میں انشاءاللہ تالہ ہنڈر پرسنٹ زلد اور آپ دیکھیں گے انڈے فل کپیسٹی کے ساتھ اور انڈوں کے اندر اتنی انرجی طاقت فیڈ کے نتیجے میں آئے گی کہ بچے بھی انشاءاللہ تالہ صحت مند نکلیں گے جس سے فارمر کو پورا منافع ملنے کا پورا امکان ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اے ٹو زی بریڈنگ ٹپس دیں گے یعنی کہ جوڑا خریدنے سے لے کر پوری فارمنگ اس کی بریڈنگ اور یہ ساری ٹپس ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور آج کی ویڈیو کے جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم جو نارمل فیڈ اور اس کی بریڈنگ فیڈ اور اس کے بریڈنگ کے انوائرمنٹس کیسے ہونا چاہیے پنجرے کا کیا سائز ہونا چاہیے اور جوڑے کو خریدتے وقت کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ گرمی سردی سے بچاؤ کے کیا طریقے ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہیلڈی رکھنے صحت مند رکھنے کے کیا کیا طریقے ہونے چاہیے یہ سارے آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے اور آپ سے التماس کے چینل کو دور سبسکرائب کریں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جوڑے کی خریداری جو کہ سب سے اہم ہے کیونکہ جب تک جوڑا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کی بریڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلی ٹیپ کے جوڑا بزار سے نہیں خریدے اور جوڑے کی عمر جو ہے وہ ڈیٹھ سال پہ آئیڈیل اس کی بریڈنگ آتی ہے تو آپ نے سال سے بڑا جوڑا نہیں لینا اور اس کو چھے مہینے آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ ان کے بونڈنگ بن سکے اور جوڑا جو ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے یعنی کہ اس کی شکل سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور مریل اور مرجائے و شکل کا آپ نے نہیں جانو لینا اور پرندے لے کر ان کو باقی پرندوں کے ساتھ شروع میں نہیں ڈالنا آپ نے اس کو الگ رکھنا ہے اور پانچ دن آپ نے الگ رکھنا ہے اور آتے ہی اس کو آپ نے پیراسیٹا مول اور انٹی بارٹک دے سکتے ہیں تاکہ دوسرے پرندے جو ہیں وہ ان کے جلسیم سے بچے رہے ہیں پنجرے کا سائز ہے یہ جو سات بے پانچ دس جوڑوں کے لیے کافی ہے اور سیون فیٹ ہائٹ ہونے چاہیے جیسے آپ کو ابھی نظر آرہ سکرین کے اوپر یہ سات بے پانچ کا دس پرندوں کے لیے یعنی کہ پانچ جوڑوں کے لیے اور بریڈنگ باکس آپ کو نظر آرہے ہیں یہ ون فیٹ انچا اور نائن انچ جوڑا بریڈنگ باکس آپ کو نظر آرہا ہے یہ وڈ کے بریڈنگ باکس ریکمینڈڈ ہے آپ مٹکے بھی لگا سکتے ہیں لیکن باکس میں یہ سب سے اچھی بریڈنگ کرتے ہیں کاؤکٹیل کی جو بات ہے اور پنجرے کا ٹمپریچر آپ نے گرمیوں میں 35 ڈگری سے زیادہ نہیں جانے دینا اور سردیوں میں آپ نے 10 ڈگری سے نیچے نہیں آنے دینا یہ میکسیمم ایکسٹریمز ہیں جس کے لیے آپ کو پنکھا اور دیگر اس کو کور کرنا شامل ہے روزانہ کی خوراک میں جیسے آپ کو معلوم ہے گرمیوں میں چینہ بیسے خوراک ہے اور سردیوں میں باجرہ بیسے خوراک ہے اس کے علاوہ آپ نے جس کے میکسنگ کرنی ہے سن فلاور سورج مکھی کے بیج اس میں ڈال سکتے ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں مینلی چینہ یہ تو نارمل خوراک ہے اس کے علاوہ جو ابھی ہم بریڈنگ کی خوراک بتائیں گے وہ اس کے علاوہ ہے جو بریڈنگ لینے کے لیے کارگر ثابت ہوگی بریڈنگ کے لیے جو ایک سی چیزیں آپ اس میں ڈالیں گے آپ کنیری کے بیچ اس میں ڈالیں گے اور سورج مکھی کے بیچ اس میں ڈالیں گے اور اس کے علاوہ ڈی سی پی یا ڈائیکلورک فوسفیٹ تھوڑا سا آپ چٹکی اس کے اندر خوراک کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بھانگ کے بیچ آپ اس میں یہ ڈالیں گے یہ تو نارمل فیڈ میں جو بریڈنگ کے لیے جو ایڈٹ چیزیں آپ جو بیچ یا گرینز میں آپ ڈالیں گے یہ آپ اس کے مطلق بتایا ابھی جو اس کے علاوہ ایکسٹر چیزیں ہیں جیسے کہ جس میں سبزیوں کا استعمال پھلوں کا استعمال اور دیگر چیزوں کا استعمال یہ ابھی ہم آگے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ابھی سبزیوں کا استعمال آپ یہ دیکھیں کہ جتنے آپ نے بیچ دینے ہیں ان کے بیچ جو آپ کو بتایا تھے کینری کے چینہ باجرہ یہ پینسٹھ فیصد آپ روز کی خوراک میں دیں گے جبکہ سبزیاں پینتیس فیصد آپ نے سبزیاں سبز رنگ کی وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہیں آپ نے گھر کی بچی ہوئی پالک ہلکی سی پھینک سکتے ہیں آپ اس کو مولی کے پتے پھینک سکتے ہیں آپ اس کو کوئی گھاس کے اچھی گھاس کے یا ٹینیا ٹوٹی ہوئی یہ ساری چیزیں آپ ڈالیں گے لیکن آپ کو سپیسفک ہم آگے بتائیں گے لیکن آپ نے یہ فارمولا یاد رکھنا ہے کہ پینسٹھ پرسنٹ اگر آپ یعنی کہ پینسٹھ گرام اگر آپ اس کو دانٹ دے رہے ہیں تو پینتیس گرام آپ نے سبزیاں روز کی لازمی دینی ہے اسی طرح پھلوں کا استعمال ہفتے میں ایک دن اس کو کوئی نہ کوئی پھال لازمی دینا ہے جو اس کو پسند آئے جس کو یہ شوک سے کھائیں آپ جب مختلف پھال ڈالیں گے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس پھال کو جن کوکٹیل زیادہ شوک سے کھاتا ہے اور ہمارے اپنے ایکسپیرنس کے مطابق اس کو ہر طرح کا پھال آپ دعا سکتے ہیں اور لیکن آپ نے اس کے مزاج کو سمجھنا ہے کہ جس طرح کا پھال اس کو زیادہ اچھا لگے وہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے وائٹا سول وائٹا سول پاودر یہ ہفتے میں ایک دن آپ نے پانی میں ملا آکے اس کی کونٹیٹی اس کی بوٹل پر نکھتی اٹھے ہنٹری فارما کی ہے بارہ سو روپے کی یہ وان کیجی کی آتی ہے اور یہ سال دو سال کے لیے آپ کے پورے فارم کے لیے کافی ہے اس کا استعمال آپ نے ہفتے میں لازمی کرنا ہے یہ وائٹامنز کی جتنی کمی ہے منرلز کی جتنی کمی ہے اس کو یہ پورا کرنے کا کام دیتی ہے یہ آپ نے اپنے پاس لازمی نوٹ رکھنا ہے کہ وائٹا سول کا ہر ہفتے آپ نے پانی میں مکس کر کے آپ نے لازمی لازمی پلان ہے پالک کا استعمال پالک کا استعمال زیادہ نہیں کرنا کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پالک کیلشیم کے ساتھ بونڈنگ بناتی ہے اور کیلشیم کو باڈی سے نکال دیتی ہے جس کی وجہ سے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں انڈا نہیں بنتا تو پالک ڈالنی ضرور ہے ہفتے میں ایک دفعہ لیکن زیادہ کونٹیٹی نہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کو دوسرے چینلز والے جو پالک کا استعمال زیادہ بتاتے ہیں وہ غلط ہے کیونکہ سائنٹیفکلی پالک جو ہے کیلشیم کو باڈی سے نکالتا ہے یعنی کہ کیلشیم کی کمی اگر آپ نے پالک دی ہے تو کیلشیم بھی لازمی ساتھ دے لوسن کا استعمال لوسن جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ گھاس کی قسم ہے کسان اس کو لگاتے ہیں اس کے اندر پروٹینز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں پچیس سے تیس پرسن پروٹینز اس کے اندر ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے وائٹمینز بہت سارے منرل اور لوسن کا استعمال آپ ڈیلی رکمینڈڈ ہے کہ ڈیلی لازمی لوسن تھوڑا سا ایک یا دو جو ہے اس کی جو ڈنڈی شاخ ہے وہ آپ ایک جوڑے کو پھینک سکتے ہیں اس کے علاوہ سوہنجنا سوہنجنا is very important اس کے اندر دودھ مکھن ان سے زیادہ غزائیت اور بیماریوں سے بچاؤ یہ سوہنجنا ہم اس لئے رکمینڈ کر رہے ہیں کہ بیماریوں سے بچانا سب سے important ہے سوہنجنا کے پتوں کو سکھا کے اس کا پوڈر بنا کے آپ اس کی خوراک پہ ہلکا سا چھوٹکی پھینک دیا کریں اور یہ اس کے لئے کافی ہے سوہنجنا کا استعمال یہ بھی آپ ڈیلی اگر ڈیلی نہیں تو ایک دو دن چھوڑ کے لازمی کریں گرمی سے بچاؤ گرمی میں آپ نے اس کو دھنیا پانی میں ملا کے خوراک میں ملا کر دینا ہے اس کی سپری لازمی کرنا ہے جس سے اب بار بور وہ بوٹل استعمال کرتے ہیں اس کو سپری کریں بہت خوش ہوتے ہیں اور گرمی سے بچانے اور اس کے علاوہ پنکھا آپ نے پیک گرمی میں لازمی لگانا جس سے ائر سرکولیشن جاری رہے ہوا ایک طرف سے داخل اور دوسری طرف سے نکلے یہ تین احتیاطیں آپ نے لازمی کرنی ہے اگر آپ کے سپری والی بوٹل نہیں ہے تو پائی پکڑ کے اس سے بھی آپ اس کو نلہ سکتے ہیں لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کہ باکسز کے اندر پانی نہ جائے جس پر بچے ہوتے ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے شام کو آپ نے پنجرے کو کور لازمی کرنا ہے ٹیلیک شیٹ سے اور پیک سردی میں اگر بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے جیسے کہ تین چار ڈگری تک سٹپریچر پہنچ گیا ہے تو آپ سو وٹ کا بلا بندر جلائیں گے جس سے ان کو گرمائش رہے گی ادروائز آپ نے خنکی میں پنجروں کو لازمی لازمی ڈھاگنا ہے سمندری جھاگ جس کو کٹل بون فش بھی کہتے ہیں یہ بیسیکلی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کا کام دیتی ہے سب سے زیادہ تو یہ سمندری جھاگ ہر وقت آپ نے پنجرے میں لازمی رکھنی ہے یہ سستی مل جاتی ہے پچاس سو روپے کی ایک پورا اس کا وہ ملتا ہے جس سے اس کی کیلشیم کمی پوری ہوگی پتھر یا راک سالٹ یا پتھر نمک پتھر والا یہ لازمی رکھنا یہ منللز کو پورا کرتا ہے اور سب سے زیادہ یہ جو ان کو پروں کی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے یہ پار ایک دوسرے کو نوشتے ہیں جب نمک کی کمی ہو تو ایک دوسرے کے پار نوشتے یہ کھاتے ہیں وہ کمی پوری کرے گا یہ پتھر بھی آپ نے لازمی پنجرے میں رکھنا ہے جو کہ نمکیات کی کمی کو پورا کرے گا اور اس کو ہارٹ ٹائم الارٹ رکھے گا اُبلے چاول زیادہ نہیں ڈالنے آپ تھوڑے ڈال سکتے ہیں زیادہ نہیں ڈالنے اس کی وجہ یہ ہے کہ وائٹامین اے سی اور ڈی اُبلے چاولوں میں بلکل نہیں ہوتے زیرو پرسنٹ ہوتے ہیں اس لئے اُبلے چاول ڈال کے وائٹامینز کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ تھوڑے سے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ثابت مسور ثابت مسور رات کو بھگو کے یہ بریڈنگ کا مین سورس ہے اور اگر آپ بریڈنگ نہیں لینا چاہتے تو ثابت مسور آپ نے استعمال نہیں کرنی کیونکہ ثابت مسور سے ہی یہ اس کا بریڈنگ موڈ میں آتا ہے اور جیسے آپ کو بتایا تھا بھانگ کے بیچ سے اور ثابت مسور سے یہ مین بریڈنگ کے لیے سب سے امپورٹڈ ہے پانی نکالنا خنکی میں شام کو پانی لازمی نکالنا ہے یعنی کہ ان کے پانی کی بوتلیں خالی کر دینی ہیں شام مغرب سے پہلے اور صبح کو تازہ پانی بھر کے آپ نے ان کو دینا ہے اس سے پانی بھی روٹیٹ ہوتا ہے برتن صاف رہتے ہیں برتنوں کو بھی آپ نے ڈلی صاف کرنا ہے یہ جراسیم سے بچائیں گے اور بیماری کا مین سورس یہ پانی ہے اس لیے پانی کو لازمی لازمی نکالنا ہے آپ نے اور اگلی صبح کو تازہ پانی بھر کر دینا برتنوں کی صفائی میں نے آپ کو بتایا جب پانی آپ شام کو نکالتے ہیں تو آپ نے برتنوں کو دھوکے یا پانی کے برتن اور خوراک کے برتن ان کو دھوکے الٹا بچھا دیں اس سے وہ خوشک ہو جائیں گے اور صبح خوشک برتنوں میں دھولے ہوئے برتنوں میں خوراک اور پانی دینا ہے یہ صفائی کا خاص سے آپ نے اتمام کرنا ہے کیونکہ صفائی سے ہی آپ کے پرندے جو ہے الاز سے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے صفائی سے وہ ٹھیک رہیں گے انسانی عام دورفت بالکل نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ بریڈنگ کے پیرز لگے ہوں یہ بریڈنگ ڈسٹراب ہوتی ہے آپ نے ان کا پنجرہ ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پہ انسانی عام دورفت کام سے کام ہو اس سے یہ پرندے خوش بھی رہتے ہیں اور چہکتے بھی رہتے ہیں اور بریڈنگ میں کسی طرح کی تسلسل میں کمی نہیں آتی اور اگر زیادہ عام دورفت ہوگی تو یہ ڈسٹرابنس کی وجہ سے بریڈنگ کے طرف نہیں جائیں گے اور بریڈنگ بہت کم ہوگی بتک کے ابلے ہوئے انڈے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سردیوں میں آپ ڈیلی دے سکتے ہیں اس کو میش کر کے آپ خوراک کے باجرے کے ساتھ مکس کر کے اس کو دیں اور گرمیوں میں آپ دو دن کے گیپ کے بعد آپ تیسے دن دے سکتے ہیں یہ بریڈنگ کا سب سے امپورٹنٹ ثابت مسور کے بعد اور بھانکے بیچ کے بعد تیسے نمبر پر امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بتک ہے بیٹھنے کی جگہ آپ نے لازمی دینی ہے درختوں کے شاخیں آپ دے سکتے ہیں کوئی لٹکنے والی چیز دے سکتے ہیں کوئی آپ اس کو دنڈی لٹکا کے دے سکتے ہیں یہ بیٹھنے کی جگہ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے بریڈنگ پوائنٹ آویو سے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب تک بیٹھنے کی صحیح جگہ نہیں ہوں گی یہ آپ اس میں میٹنگ نہیں کر سکتے یہ اور آپ اس کے کسی طرح سے بھی آپ بیٹھنے کی جگہ اس کو مناسب کریٹ کر کے دے سکتے ہیں ڈی وارمنگ یعنی کہ ان کے اندر جو کیڑے چلے جاتے ہیں ہر مہینے آپ نے ان کے ڈی وارمنگ کرنی ہے البندازول جو کہ ایک گرام سکس کلو بارڈی ویٹ کے سکتے ہیں ویکسینیشن جو ہے وہ دو مہینے میں آپ اس کی انڈی کی کروا سکتے ہیں اور ادرک کا استعمال یہ اس کو بیماری سے دور رکھنے کے لیے ادرک کا استعمال اور تھوڑی سی حلدی ملاکے اور لسن کا استعمال یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ تین چیزیں حلدی لسن اور ادرک یہ انٹی بارٹک آپ کو کسی طرح کی دوائی دینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی مٹی یا ری تبدیل کرنا جو نیچے پڑی ہوئی اس کے بیٹھے ان کے گر جاتی ہیں اور ہر دو مہینے کے بعد مٹی اور ریت چینج کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ ان کی صحت کے لیے اور جب آپ مٹی اور ریت چینج کریں تو نیچے چینج نیچے چونہ بچھا دیں چونہ جو ہے وہ جراسیم کش ہوتا ہے اور جتنے بھی جراسیم ہیں جو نیچے سے آتے ہیں وہ ان کو مار دے گا فنائل کا استعمال پنجرے کے اندر نہیں کرنا فنائل کو پانی کے اندر گھول کے سپری والی بوٹل میں ڈال کے پنجرے کے باہر آپ نے ڈالنا ہے تاکہ جراسیم کو مار سکے اس کے علاوہ جو جراسیم کو سپری ملتے ہیں مخصوص یہ بھی لے کے ہفتے میں ایک دن آپ ان کے پنجروں کے باہر آپ ڈال سکتے ہیں کوپیکس پاورڈر جو ہے وہ ان کے پروں میں اور سپیشلی جو ان کے نیسٹنگ باکس لگے ہوئے ان کے قریب تاکہ چونٹیا ان کے بچوں کو نہ کھا سکیں اور آپ نے گراؤنڈ پہ بھی کوپیکس پاورڈر پھینکنا ہے اور چونٹیاں تاکہ ان کے قریب نہ آسکے سپیشلی ان کے بچوں کے قریب ابھی ہم یہ تھا آج کی ویڈیو کوشش ہم نے کی کہ آپ کو اس کی ساری بیٹنگ پیس بتا دیں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت زندگی ڈیو دیکھن Origin دیو دیو